مکلہ فراند یمن مکلہ فراند یمن مکلہ فراند یمن لکش دائرے کے اندر اور میرے نشانے پر ہے الفا ٹیم بھی تیار ہے الفا ٹیم انتظار کرو پہلے چیک کرو وہ پیکج اس میں ہے بھی یا نہیں کیا وہ پیکج دیکھا تمہیں دیکھ گیا ہمیں پیکج میں ہے ہمیں پیکج میں ہے ہمیں پیکج میں ہے ہمیں کہاں لے جارہے ہو دیکھو ابھی بھی ٹائم ہے سوچ لو بہت گر بڑ ہو سکتی ہے سچ میں یہ چیز بے حد خطرناک ہے ہم 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 مجھے وہ پیکج ساف ساف نظر آ رہا ہے ہم پوری طرح تیار ہیں سر یہ ٹرک کیوں رک گیا گاڑی کو روک دیا ہے ٹیم کو بولو ترنت حملہ کریں الفا ٹیم حملے کے لئے تیار ہو جاؤ جلدی کرو چلو 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 uhh چلدی چلو جلدی کھرو سور اب جلدہ کے لئے تیار ہیں سین طری Llama سال سب اتروں چلوس اتروں دیکھو کیا گاڑ با ہے چلدی کرو چلو دیکھو کم ہو رہے ہیں کوئی بتائے گا کیا ہو رہا ہے بند کرو اور بیٹھ جاؤ گاڑی میں سے دھوار نکل رہا ہے ضرور کچھ گر بڑے پتہ کرو جاؤ جا کر دیکھو کیا ہوا ہے دشمن یہاں ہے شکر نہ رہو وہ دیکھو وہ رہے یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں چپ بیٹھو ختم کر دو مجھ پر حملہ ہو رہا ہے مدد کیلئے جلدی آؤں ہمارے بارے میں کس کو بتایا میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تم جوڑ بول رہی ہو ان پر نظر رکھو ہتھیار کو چالو کرو ابھی تم سمجھ کیوں نہیں رہے فوج آ چکی ہے وہ اس ہتھیار کو چالو نہیں کرنے دیں گے تب ہی تو وہ آئی ہے یہ سب روک دیشتی چلو کرو چلو چلو کرو چلو چلو کارو میں نے کارو 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 سنائن ہی دیرا چلو چلو چل دیگر دو وقت نہیں ہے چل دیکارو میں اسے چالو نہیں کروں گے کولی چلانی ہے تو چلا دو آغل مطبولو کہت یہ چرہ کر دو تم ستشکت دو مجھے چلو کرا نہیں آتا میں نے بس چھلو کرتے ہو دیکھر میں چھلو کٹیو کٹھیو کہا ٹھیک 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 چھلو اسے چالو مت کرنا رو گو زائر تم یہ کیوں کرنے ہو چھپو جا چلو شروع کرو معاف کرنا کیٹ چلو بس ہونے والا بھوگے گا ایسا تم کیوں کر رہے ہو چھپوڑے سوری کیٹ پہلے میں اسے دیاکٹیوٹ کروں گی ہمارے پاک جیادا بہت نہیں ہے ہمیں یہاں تھی نکلنا ہے چل دی کرو یہ اپسی بیٹ ہو گیا ہے اسے روکنا بہت نہیں ہے ہمیں یہاں تھی ابھی نکلنا ہوگا نہیں مجھے اسے پریز بند کرنے دیجئے چلو چل دی کرو یہ چیز آخر ہے کیا چلو چلو چلوئے ہیں ہی دنے، چلو کچھا ہے نکلو یہاں دیر مائٹر جیسے گئے ہیں وہ پہنچ نہیں ہوگی آپ ٹھیک ہے آپ اپنی سیدھے کی جانکاری دیں یہاں کوئی نہیں رکھے گا کمی چلو نہیں ہو سکے بیس پر پہنچے ہمارے فائزر جیٹ پہنچ رہے ہیں جگہ کو جلد دے جلد خالی کر دیں رکھ جاؤ سب رکھ جاؤ یہ ہے الفہ زیرو ٹو بندھک کو چھڑا لیا ہے ہم واپس بیس پر لڑ رہے ہیں سمجھ گیا اور وہ ہتھیار وہ ہتھیار نشت ہو گیا ہے ایتا کچھ نہیں ہے ابھی پیش شروعات ہے کلیپورنیا سٹیٹ پارک سین اینڈریاز فالٹ لائن ایک ہفتے بعد سر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم یہاں کیا کھوجنے آئے ہیں کئی بار ایک ہی بشے پر الگ الگ جانکاری آ جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ الگ الگ جگہوں سے آتی ہے ایسے میں کس جانکاری پر بھروسہ کیا جائے بہتر یہی ہوگا کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں تب ہی ہم سچائی کے قریب بہت سکتے ہیں یلو پہنچ گئے خوبصورت جگہ ہے نا اتنی خوبصورت ہوگی سوچا نہیں تھا اگر تم سوچ سکتی تو میرے ساتھ تم یہاں چھٹیاں نہیں بتا رہی ہوتی میں آپ کو کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ سٹوڈین پولیٹکس میرا ایک شوق ہے تمہارے انوکھے شوق کی وجہ سے میری نوکری جا سکتی تھی اور وہ تمہیں سکول سے نکال دیتے تمہیں اپنی موم سے شکایت ہے تو گصہ مجھ پر کیوں نکال رہی ہو تو تمہارے پاس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے جواب دیا تو ہے میں نے ابھی کہا کہ مجھے سٹوڈین پولیٹکس کا شوق ہے اور میں بڑی ہو گئی ہوں مجھے معلوم ہے پر شوق اپنی جگہ ہوتا ہے بیٹا لیکن ایسے شوق کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے تمہارے ڈیاد کی نوکری ہی چلی جائے دیکھو ہمیں یہاں کچھ دن بتانے ہیں تو مدد کروگی تو اچھا ہوگا اس کا کوئی فائدہ ہے ہاں اگر فیلڈ میں کام کروگی تو ظاہر ہے پریکٹیکلز میں تمہارے نمبر بڑھ جائیں گے سوری میں نے پرنسپل کے آگے کچھ زیادہ ہی بول دیا جانتا ہوں اچھا سر ہمیں ان میں سے کونسے باکسز کو باہر نکالنا ہے مجھے لگتا ہی تمہارے کام آ سکتا ہے میں بتا دی ہوں جیک وہ باکس جس پر رینج سٹیشن لکھا ہوا ہے صحیح کا کام شروع کرتا ہوں ہلو کیا موم واپس آگئی ہے تمہیں سمجھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے تمہیں جو کرنا کرو بائی موم کا فون تھا نا نہیں کوئی اور تھا ضروری تھوڑی کہ تم سب کو جاؤ آپ نے کہا تھا موم اس سفتے آ جائیں گی وہ آگئی ہے اسے ہیڈ آفیس جانا پڑا ضروری میٹنگ کے لئے پھر سے کسی مصیبت میں پڑ گئی ہوں راب ہیریس کیسے ہو مارٹن بہت دنوں بعد ملے اچھا سنو یہ میری بیٹی ہے جیسی ہی تمہارے بارے میں بہت سنوائے مل کر اچھا لگا ارے واہ کیٹ جیسی دیکھتی ہے بڑی ہے سب یہی کہتے ہیں تو کیٹ کی کیا خبر ہے اس سے میرے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے میں بھی بہت ٹائم سے نہیں ملی کچھ غلط کہہ دیا میں نے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دوست وہ تلاق کا کیا ہوا ہاں خیر اس سے چھوڑو کچھ ریڈنگز بغیرہ لی کیا چل رہا ہے در ویسے اچھا ہوا کہ تم آ گئے راب میں اس مشین سے لگاتار ریڈنگز لے رہا ہوں فالٹ لائن کے پاس بھوکمپی گتی ویدی بہت زیادہ بڑھ دی ہے اتنے سارے بھوکمپ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے مجھے تو پک کا یقین ہے کہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے تب ہی تو میں آیا ہوں ہم نے کالج میں بھی کچھ آنکڑے لیے تھے چلو تمہارے آنکڑے دیکھتے آجاؤ کچھ سمان میں لے لیتا ہوں بیٹا اپنی موم کی چنتہ مت کرنا اس کو کچھ نہیں ہوگا وہ ٹھیک ہے کسی کی چنتہ کرنا اور کسی کو دیکھنا دو آلک چیز ہے دار آپ شاید یہ بھول جاتے ہیں ہاں ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے فون اور ایمیل آئے جو کسی بڑی مسئبت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ اس کا پتہ لگانے کے لیے من گئی اور آپ نے صرف اپنی ہی نہیں بلکہ باقی لوگوں کی بھی جان خطرے میں ڈال دی اس کے لیے سر مسئبت تو آ چکی ہے تباہی شروع ہو چکی ہے ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں یمن میں بھکمپ ہے قطر میں ایک ریگستانی طوفان آیا ہے ریگستان میں ریت کا طوفان آنا یہ تو بہت ہی قدرتی بات ہے نہیں آپ کو کیا یہ تباہی لگتی ہے جس ریگستانی طوفان کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی ہواوں کا تاپمان بہت گرم تھا تاپمان کے بارے میں کوئی جانکاری ہے ابھی تو یہ شروعات ہے پوری دنیا میں بھکمپیے گتی ویڈیو میں پندرہ پرتیشت کا اچھال آیا ہے اور یہ دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا ہیلز ٹوم ہتھیار کو چالو کیا جا چکا ہے اور ہیلز ٹوم ہتھیار جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ ہتھیار میرے سامنے ہی چالو کیا گیا تھا اور یہ ہے آپ کا ثبوت میری فائلز اس حملے میں برباد ہو گئی ہاں اسی رگستان میں جہاں دیش کے بہادر سپائیوں نے تمہیں آتنکوادیوں کے چنگل سے چھڑایا تھا وہ آتنکوادی راسائینک ہتھیار سے لیس تھے اور اس بات کی پشتری ہو چکی ہے راسائینک ہتھیار یہ کیسا مزاک ہے دیکھئے پرلے آنے کی بات ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے روس کی پرمانو شکتی میں بڑھوتری سے لوگ ڈر جاتے ہیں آئیسیز کے خطرے سے سہم جاتے ہیں اور آپ جیسے لوگ بھی ہیں لیکن کیا آپ جانتی ہیں آپ جو کہہ رہی ہیں وہ کوری کلپنا ہے ہیلزٹوم ہتھیار کو آپ کلپنا کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ کوئی کالپنک چیز نہیں ہے میں نے خود اسے دیکھا ہے دیکھئے میں نے آپ کی ریپورٹ پڑھی ہے ہم سب نے پڑھی ہے ہیلزٹوم ہتھیار صرف ایک کتابی بات ہے اس کا استطیق تو ہے لیکن صرف کتابوں میں اور ہمارا ڈپارٹمنٹ ایسے سدھانتوں پر وقت خراب نہیں کرتا آپ کو یاد ہی ہوگا دو ہزار بارہ میں دنیا بھر میں پرلے آنے کی افواہ اڑی تھی لیکن ہم نے اس پر ذرا بھی غور نہیں کیا تھا اور پھر دو ہزار میں وائی ٹو کے کا بہت ہوا اڑائے گیا تھا دیکھئے آپ نے ریگستان میں جو بھی دیکھا تھا اسے برباد کیا جا چکا ہے نہیں وہ برباد نہیں ہوا ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہے آپ لوگوں نے بمباری کر کے مامنے کو اور ایکٹیویٹ ہوا ہے اس ریگستانی علاقے میں رہنے والے ہمارے دشمنوں کو ہیل سٹوم ہتھیار کے بارے میں پتا چل گیا ہے وہ اس ہتھیار کا غلط استعمال کر سکتے ہیں پر ہم چاہے تو ابھی بھی اس ہتھیار کو ڈیاکٹیویٹ کر سکتے ہیں تم نے ریگستان میں جو دیکھا تھا اسے ہمارے سپاہیوں نے برباد کر دیا انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بھی آتنکوادیوں سے چھڑایا تو اگر تم ان ویروں کا تھوڑا سا بھی مان رکھو گی تو ہمیں خوشی ہوگی میٹنگ ختم ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو مجھے کیوں بلائے گا میں نے کہا میٹنگ ختم ہوتی ہے یہ میٹنگ بھلے ہی ختم ہو گئے لیکن آپ یہ لکھ لیجئے تباہی شروع ہو چکی ہے پولڈک چیز کہا پر ہے میرا ٹول بوکس کہا پر رکھ دیا ہے مجھے نہیں پتا تم نے پیکٹ نہیں کیا میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہاری چیزیں کیوں پیکٹ کروں کیونکہ میں نے کہا اس لیے پر میں نے تم سے کہا تھا اپنا سامان خود پیکٹ کرو کہا تھا نا تو تم نے پیکٹ نہیں کیا میرے اپنے کام تھے پتہ نہیں تمہیں کب سمجھ آئے گا سنتے تو ہو نہیں سنا ہوتا تو ٹول بوکس تمہارے پاس ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو راب تمہیں دیکھنا چاہیے آج کی یہ دوسری چیتاونی ہے ساؤتھ ریج لگتا ہے یہ اتنا بڑا نہیں تھا شائر اسی وجہ سے ریکارڈ بھی نہیں ہوا پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھکم کتنی بار اور کہاں کہاں پر آیا وہ دیکھنا ہے ہاں میں نے ہریک کی جانچ کی جیسا تمہیں کہا تھا تمہیں دھر تو نہیں لگ رہا نا ڈرنے سے کیا ہوگا نقشے پر سارے آنکڑیں ہیں کب آیا کتنی دیر رہا اور کتنا طاقتور تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کالیفورنیا مطقڑا بھوکم پانے والا ہے آنا تو نہیں چاہیے عام طور سے بھوکم کے ذریعے دھرتی میں موجود دبا فالٹ لائن سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر تو اس کے بعد بھوکم کو رک جانا چاہیے ہے نا بلکل صحیح لیکن یہاں تو یہ بار بار آ رہا ہے تم نے صحیح پکڑا یہ کیا ہے ایک اور لگتا کچھ ہونے والا ہے سر یہ تو بہت بڑا بھوکم تھا ہاں بڑا تھا رینجز سٹیشن 219 میرا نام ہے مارٹن آہاں تھیک ہے سمجھ گیا ایک ایمار جانتی ہے تمہاری تھوڑی مدد چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تم لوگ یہیں رکو اور ان بکسوں کو کھولو ہم یہاں رکیں وہ بچ جھٹکا تھا ہمیں گوشن ہوں گا موسیقی 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 فونو تاو فونو تاو ہم بات کرتا دیکھیں اپنے تو کمار کر دیا اب یہ من پہنچ گئیں تم کون ہو اپنی سچ میں وہ اتھیار دیکھا تھا کیا وہ کام کر رہا تھا مانگ کیجئے گا میں نے اپنے بارے میں نہیں بتایا میرا نام ہے Drew Drew Slack ایک منٹ لیکن تم میٹنگ میں کچھ کیوں نہیں بولے اب بول سکتا ہوں ٹھیک ہے بولو یہ مایکروفون تو نہیں چھپا ہے کیا ٹھیک ہے میں اُس دل کا حصہ تھا جس نے فائلوں کو ایک کیا اور پھر اُن ہی فائلوں کو آپ تک بھیجا گیا وہیں فائلیں جن کی جن کی وجہ سے آپ یہ من گئیں اس کا مطلب وہ فائلیں تم نے بھیجی تھی ہاں میں نے اور میرے کچھ ساتھیوں نے یہ تو غدداری ہوئی ہاں ایک نظریے سے غدداری ہے لیکن لیکن میں اسے ہلگ تاری کے ساتھ دیکھتا ہوں میرے ساتھ سے آپ کی باتوں میں سچ چا ہی آپ کے اندر دیش پر میں لیکن جو لوگ اندر میٹنگ کروا رہے تھے وہ دیش کو دھوکہ دے رہے وہ جانتے ہیں کہ ہیل سٹرم ہدھیار اصلیت میں ہے پر وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں لیکن وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی دشمن نے چھوڑا لی یہ خوبیا ٹیکنالوجی دشمن تک کیسے پہنچی تب ہی وہ کہہ رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ ہدھیار تباہ ہو چکا ہے تو پھر چلو ان سے چل کر بات کرتے ہیں ایک نکھ مٹو کی یہ آپ کیا کر رہی ہیں اگر آپ اوپر گئیں تو وہاں پر کوئی الزام تھوپ کر جیل میں ڈال دیں گے جیل میں دیکھئے اس دیپارٹمنٹ کو سرکار نے بہت طاقت دی ہوئی ہے انہیں کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا ہے ٹیک ہے یہ بتائیے وہ ہدھیا کیا سچ میں ہیں اس وقت میں وہیں تھی سب میری آنکھوں کی سامنے ہوا یہ تو کڑ بڑ ہو گئے بہت بڑی کڑ بڑ اچھا سنو ڈرو دیکھو ہم ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں اس مصیبت کو ٹال سکتے ہیں لیکن مجھے تمہاری مدد چاہیے کسی بھی طرح سے وہ جو فائلز ہیں وہ مجھ تک پہنچا دو تم چاہو تو یہ کام کر سکتے ہو ڈریو اگر پکڑا گیا نا تو مجھے جیل ہو جائے گی پر تم ہیرو بن جاؤ گا دیکھئے ایسی ہیرو گیری کرنے کہ چکر میں میرے زندگی تباہ ہو جائے گی ٹھیک ہے میں ہی کروں گا پر آپ کا چاہ رہی ہے سان آنڈریاز جا رہی ہوں وہاں بھی کوئی مصیبت ہے ابھی تو نہیں ہے لیکن لگتا ہے آنے والی ہے فائل ایمیل کر دو کرتا ہوں کم آن راپ فون اٹھاؤ یہ دیکھو سب تحسنے سو گیا ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اب یہ کیا ارے نہیں میں نہیں جانتا تھا سرا دیکھو تو چلو نکلو چلو نکلو چلو نکلو نکلو دیکھو لگتا ہے شاید ایک اور بھوکاں پایا ہے تم اسے سمجھ لیتی ہو ہاں ڈائڈ نے سکھایا تھا تمہیں اچانک اپنی ڈائڈ کی چیزوں میں انٹرسٹ کسے آنے لگا تم تو یہاں چھٹیاں منانے آئی تھی نا دراصل میں نے پرنسپل کو بہت بھلا برا کہہ دیا تھا لیکن ڈائڈ نے بات سنبھال لی مطلب تم نے کافی کچھ جھیل آیا میں نے سنا ہے کہ پریہ ورنڈ میں جاگرکتا پھیلانے کے لیے کسی نے اپنی باڈی پینٹ کی تھی اور اس کے بعد اس نے پورے کالیج میں چکر لگایا تھا نارے لگایا تھے اس کے لیے کافی ہمت چاہیے شکریہ پر میرے ڈائڈ کو پسند نہیں آیا رکو وہ تم تھی تم نے کم سے کم ایسا کیا تو مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے اکھ بار میں آیا تو تھا دی وہ الگ چیز ہے مجھے بھی ایسا کرنا تھا اگر میں یہ کر پاتا تو بہت مزا آتا پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں موقع ملتا ہے سب کرنے کا تم اگلی بار جب بھی کرو مجھے بتانا میں بھی آ جاؤں گا پینٹ برش لے کے تمہیں پینٹ کرنے کے لیے جیک تمہیں یاد ہے جب ہم گاڑی میں آ رہے تھے جب تم نے کہا تھا کئی بار تم اٹپٹی باتیں کرنے لگتے ہو ہاں میں اٹپٹی باتیں کر رہا ہوں نا ہاں وہی کر رہے ہو ارے نائے میں جب بھی تمہارے پاس ہوتا ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتے تو یہ بات ہے یہاں تو انٹینٹ بھی ہے صحیح ہے اور کیا چاہئے ہیں کیا وہ کیا وہ دوستو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف تباہی کا ماحول ہے پیریس کا اتنا برا حال تو دوسرے وشوید میں بھی نہیں ہوا تھا فرانس کے باقی شہروں سے بھی پوری خبریں لگتار آ رہی ہیں ہر طرف اکمپو نے روہ جیسی سبھی جگہوں پر جان لیوا توبانوں کی جان اور مال مام بھی بچی کچھ جگہوں پر بھینکر آگ لگنے کی سوچ نہ ملی ہے ان علاقوں میں دھویں اور راک نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے لوگوں کی سرکشہ کے لیے سرکار نے کچھ جگہوں پر گیس پانی اور بجلی کو کچھ سمیے کے لیے بند کر دیا ہے ہمیں یہاں سے تراند نکلنا ہوگا صحیح کہہ رہے ہو پورا پلان بدل گیا ہے جلدی سے سامان پاک کرو کیٹ تم یہاں کب آئی کیا ہوا تم لوگوں کو ابھی تک مرتکوں کی تنکھیا کا اندازہ نہیں لگایا گیا اگمپو کے زبردست جھٹکوں نے بڑی بڑی ایمارتوں کو بری طرح سے تہس نہس کر دیا ہے جان مال کا بھاری نقصان ہوا ہے راہتگر ملوے کے نیچے سے بچے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے شہر کھنڈہر میں تبدیل ہو گئے ہیں اس بھائنکر تباہی سے ابرنے میں ابھی بہت لمبا وقت لگے گا پر ہمیں حمد نہیں آنی چاہیے سکرین پر سے اپنی نظر مت ہٹا جیسے ہی کچھ پتا چلے گا مجھے پتا باہر آپ سے ملنے میجر آئے ہیں جیسے ہی کچھ پتا 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 موسیقا 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 کل پر ہوگئی چاو مات کرنا ٹھیک ہے مات کرنا یا نٹ کرنا بڑا دیکھو موٹی مونی بات یہ ہے کہ مجھے ایک سنگروم چاہیے اور وہ تب ہی ملے گا جب یہاں پارک کوئی بہت بڑی گڑڑ ہوگی ٹھیک ہے مجھے ایک سپ بوم چاہیے مزاک کر رہے ہو کیا دیکھو میں کوئی مزاک نہیں کر رہا ہوں میں سپ بوم سے سب ہی سرورس کو ڈیٹا سے بھار دوں گا جسے پورا کمپیٹر سسٹم بند ہو چاہے گا ٹھیک ہے اس کا انتظام تمہیں کرنا ہی ہوگا ہم پر ہر وقت نظہ رکھی جاتی ہے سمجھ گئی بینے تم سوری ہو نا بینے کیا یہ دیشدرو ہے ارے نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے دیکھو تمہیں جو لگتا ہے بیسا ہے بھی اور نہیں بھی ہے لیکن یہ کام میں یہ دنیا کی بھالا ہی کر رہا ہوں ورنہ جو فرانس میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا میں ہوگا دیکھو تم میرا یہ کام کرتا ہوں پرلے میں تم جو بولوگی میں تمہیں وہ دوں گا کرو گی نا ٹھیک ہے پر وادہ بھولنا مت کام ہوتے ہی میسیج کرتی ہو نہیں بھولوگا ویسے ہونے کیا بھالا ہے میں بات میں سمجھاؤں گا ای لب یو اکی بھائی کیا بھولا تم نے یہ کیا کہتے ہیں نہیں پورا پارک خالی کرواؤ جتنے بھی گیٹ ہے سارے بند کروا دو پارک میں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سرکشہ کا معاملہ ہے اور صرف مین گیٹ نہیں سارے گیٹ بند کرواؤ تم تو فرانس میں لیکچر دینے گئی تھی اور بعد میں پتا چلتا ہے میں گئی تو فرانس تھی لیکن وہاں میرے ای میل پر کسی نے سرکاری فائلیں بھیجی جو چونکا دینے والی تھی پوری دنیا کو خطرہ ہے تم نے کیا دنیا کو بچانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے یہ سب کام تمہارا نہیں ہے تمہیں پتا بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے ہو سکتا ہے مجھے پتا نہ ہو لیکن میں باپ ہونے کی ذمیداری نبھا رہا ہوں اور اپنی بیٹی کو پال رہا ہوں جبکہ تم ماں ہونے کا فرض پورا نہیں کر رہی ہو اور تم پھر سے شروع مت ہو جاؤں میں نے ہیل سٹارم ہتھیار اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہیل سٹارم ہتھیار ایک کلپنا ہے تم بھی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی بھاشا بول رہے ہو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس تم وہاں کب گئی تھی انہوں نے مجھے آتک مادیوں سے چھڑوایا تھا چلو اچھا اب ہمیں طلاق کی ضرورت نہیں اچھا تو تمہیں اب مزاق سوچ رہا ہے ہاں ہیل سٹارم ہتھیار کالپنک نہیں ہے اس وقت تو دھرتی کی نچلی پرت لتھر سفیر کو بھیجتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے جو تم نے ریڈنگز بھیجی تھی وہی ریڈنگز ہر جگہ مل رہی ہیں خاص طور سے سین انڈریس جیسی فالٹ لائنز پر جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں یہ ہیل سٹارم کیا چیز ہے تم نے سب سن لیا ہاں مجھے یہ بھی پتہ لگیا کہ موم کو آتنک مادیوں نے اگواہ کر لیا تھا مجھے تو کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں ہے ہاں گیٹ تمہیں اگواہ کیا تھا ہاں ہاں میں بار انتظار کر رہی ہوں ایسے بات کیا ہے مجھے بہت فکر ہو رہی ہے یہ بات کرنے کے لیے جگہ ٹھیک نہیں ہے چاروں طرف کیا مراز لگے ہیں اگر دنیا پچ جاتی ہے تو میں ہیرو بن جاؤں گا تم کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم پکڑے تو نہیں جائیں گے اس وقت دنیا بھر میں ہر جگہ حالات نہا سکھ ہے کافی لوگوں کی جان جا چکی ہے فرانس میں فرانس میں انڈیا میں تب ہی تم نے مجھے ای لاب یو بولا دراصل میں اس وقت بہت تاناؤ میں تھا اس لئے میرے مو سے نکل گیا تم جو سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یقین کرو یہ تو برا ہوا برا ہوا کیا مطلب کیا برا ہوا کچھ نہیں سنو تم میرے لئے سوپ لے کے ہائی ایسا تو کوئی بی بی بھی نہیں کرتی ہے بائی یہ لو وہ ہی زمانے جو ہر بار ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ یہ سوپ ہے کیا یہ سوپ لانا بھی منا ہے دیکھیں یہ میری گلپرینڈ لے کے آئی ہے میں آج لنچ نہیں کر پایا کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا کتنا کام رہتا ہے نا یہ ٹاماتر کا سوپ ہے تھوڑا پودینہ بھی ہے مہکاری ہوگی سونک کے دیکھیں آپ چاہے تو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو میں آپ کے لئے بھی منگ دوں گا ٹھیک ہے اب جاؤں شکریہ تینڈے بات کبھی سامان اتارو کبھی چڑھاو کیا مسئیبت ہے کرنا تو پڑے گا نا مام ڈاٹ کوئی وہ جھگڑتے پہ دیکھنا تمہیں برا لگتا ہوگا نا بچپن سے یہی دیکھ رہی ہوں میں کیا تم جانتی تھی تمہاری مام کہا ہے نہیں مجھے نہیں پتا تھا دنیا کو خطروں سے کیسے بچائیں جا سکتا ہے وہ ہمیشہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے لیکن اس پر تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا میری مام مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی لکھی ہو میرے ساتھ تو اولٹا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے خوش ہی ہوتی اگر ایسا ہوتا ہاں وہ تو ہے وہاں دوفان جیسا کیا ہے کوئی مصیبت لگتی ہے سنو ہمارے پاس اس طرح کی ایمیل وغیرے آتی رہتی ہیں کہ پرلے آئے گا تباہی مچے گی لیکن اس جیو فیزیسٹ کیٹ نے جو کچھ کہا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے ہتھیار کو برباد کر دیا گیا ہے یقین سے کہہ سکتے ہو فرانس دراصل فالٹ لائن پر ہے اسی وجہ سے وہاں پہلے بھی بہت بار بھوکمپ آئے ہیں جو ہو رہا ہے وہ صرف ایک اتفاق ہے سر جو ہو رہا ہے وہ بھوکمپ نہیں کچھ اور ہے اور میں اتفاق میں یقین نہیں کرتا جب ہمارا آفیس ہیک ہوا تھا پتہ ہے نا کیا لیکھ ہوا تھا سمجھ رہے ہو نا آج تک ہمارا کوئی بھی ہیل سٹارم پر اکشن کامیاب ہوا ہے یا نہیں نہیں سر ایک بار بھی کامیابی نہیں ملی ویسے بھی یہ پر اکشن شروعاتی دور میں تھا ہم اس پر کام کر رہے تھے پر ہمیں جلدی کچھ کرنا پڑے گا بتائیے میں کیا کروں دپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں بہت سارے قابل لوگ ہیں تم ان کا فائدہ اٹھاؤ جلدی سے کچھ لوگوں کو تیار کرو جو یہ پتہ لگا ہے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے سر ایک اور جگہ پر گڑ بڑی ہوئی ہے کیٹ ہمیں آسا نکلنا ہوگا ان میں کوئی پیٹن ہے یہاں آتے ہی اپکرن سیٹ کیے اس کے ترند بعد انہیں واپس پیک کرنا پڑا پیٹن کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا سوال ہی تو پوچھا مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں تمہارے دماغ میں اور سوال آئیں گے مجھے یہ جانکاری چاہیے دوری سمیش تھان سب کچھ اس کا پرنٹ آف ہے کیٹ چلو بھی چلو جلدی کرو پرنٹ آف جلدی لاؤ یہ کیا ڈونڈ رہی ہے یہ کسی طرح کا کرم ڈونڈ رہی ہے کرم بھوکم کو روکنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ترنگیں کس طرف بڑھ رہی ہیں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں میرے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہیں گیٹ ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے ہمیں ہی ہاں سے نکلنا ہوگا مجھے ایک اور ریڈنگ چاہیے چلو کچھ تو ضرور خطرنا خونے والا ہے چیسی چیسی چلو گاڑی میں بٹھو 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 چلو نہیں مجھے یہ مل گیا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے ہے ملے تو فانچا لگا کیٹ ہمیں واپس چلنا ہوگا ہم مارٹن کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے روب وہ مر چکا ہے تو کیا ہوا ہم بھی مارٹن کی طرح بھکم کے شکار ہو سکتے تھے لیکن ہم بچ گئے پر بھکم پھر سے آ سکتا ہے کیونکہ سین اینڈریاز ایک بہت اہم فالٹ لائن پر ہے اس لئے تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا روب وقت برباد مت کرو ہم جائیں ہاں یہاں رہنا خطرناک ہے تم بچوں کو لے کر نکل جاؤ ہاں صحیح کہا ویسے بھی آپ کے پاس سمارے ساتھ رہنے کا وقت ہی کہاں ہوتا ہے جیسی سمجھنے کی کوشش کرو جتنی دیر یہاں رہوگی خطرہ بڑھتا جائے گا اگر اتنا ہی خطرہ ہے تو آپ یہاں کیوں رک رہی ہیں آپ تو یمن جیسے دیش میں جانے کا جوکیں بھی اٹھا سکتی ہیں ان سب باتوں کے لیے یہ صحیح وقت نہیں ہے آپ کے پاس بات کرنے کے لیے وقت ہوتا ہی کہاں ہے موم باہر جانے کے لیے سب سے پاس سالہ گیٹ کونسا ہے گیٹ نہیں میری بات سنو اگر تم صحیح ہو تو کوئی بھی جگہ سرکشت نہیں ہے لوس آنجلس سان فرانسسکو خطرہ ہر جگہ ہے ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے اس بار ہم سب ساتھ رہیں گے سمجھ رہی ہو اگر تمہارے پاس پلان ہے تو میں اسے سننا چاہوں گا اگر مجھے باقی کی ریڈنگز مل گئے ہوتی تو مجھے جتنی جانکاری چاہیے مل جاتی ہے پتہ نہیں خود سے کیوں بات کر رہی ہے ان کے دماغ میں کچھ چل جاتی ہے اگر ہم ترنگوں کو اگر ترنگوں کو ٹرائنگلیٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں تین الگ جگہ کے ریڈنگز مل جائیں گی اور مجھے جتنی جانکاری چاہیے اتنی کافی ہوتی کونسی جانکاری یہ ترنگوں کا پتہ لگانا چاہتی ہے تمہیں لگتا تم یہ سب روک سکتی ہو اس چیز کو ہم روکیں گے ہم جس چیز نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہو ملے گی تو ہم روک سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں بہت زبردست دھماکہ چاہیے اور وہ ممکن ہے ایک کلو ٹن کے پرمانو دھماکے سے پر ہم ایسا کریں گے کیسے اس کے لئے ایک پلان ہے اس کے لئے بھی پلان ہے دیکھو اس وقت ہم یہاں پر ہیں ہمیں اپنی ریڈنگ کے لئے یہاں جانا ہے ہیل سٹارم ہتھیار کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ تو اسے کالپنک بتا رہے تھے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے اور اب کچھ اور اس لئے میں تھوڑا گمراہ ہو گیا تا اب چھپ رہا ہوں گا ہیل سٹارم دھرتی کی گہرائیوں میں موجود ٹورائیڈل کرنٹس کو بڑھانے کے لئے سمانتر گوج یعنی ریزوننس کا استعمال کرتا ہے آپ نے لوگوں کو اپنی آواز سے کانچ کے گلاس توڑتے دیکھا ہوگا یہ ہتھیار وہی کام بڑے سطر پر کرتا ہے دھرتی کی پرتوں میں کچھ دراریں موجود ہوتی ہیں جب ہیل سٹارم ان دراروں پر دباؤ ڈالتا ہے تو ان میں سے تیز پریشر والی گیس باہر نکلتی ہے جس سے خطرناک توفان پیدا ہوتے ہیں توفان کے ساتھ ساتھ بھوکمپ بھی آتے ہیں اور کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اس لیے یہ پراکرتک آبدہ بہت بھیانک روپ لے لیتی ہے یہ بڑے بڑے شہروں تک کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے اگر یہ ایک شاک ویف کی طرح ہے تو اسے کچھ وقت بعد تھم جانا چاہیے اس ہتھیار کوئی اس طرح بنایا گیا کہ یہ شروع ہونے کے بعد طاقت بر ہوتا جاتا ہے یہی خاصیت تو اس سے سب سے الگ بناتی ہے اس جگہ پر حملہ کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہیل سٹارم اس وقت ستہ سے ہزار فٹ نیچے ہے اور ہماری مارک شمتہ صرف دو سا فٹ تک ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی دوسرے دیش پر بم گراتے ہیں تو اس سے ویشوک تناؤ بڑھے گا ویشوک تناؤ ویسے اپنے آج کی نیوز دیکھی گیا ٹھیک ہے میں چھپی رہتا ہوں ویسے ایک بڑھیا خبر بھی ہے اس ہتھیار میں ایک خاص بات ہے شروع ہونے کے بعد یہ الٹرا لو فرکوینسی ویوز چھوڑتا ہے ان ویوز کا ہم ڈرون یا ریڈیل ریز کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس خطرناک ہتھیار کو روکا جا سکتا ہے اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو تو دھرتی تباہ ہو جائے گی دھرتی کے کچھ حصوں میں بہت بڑی درارے ہیں پیسیفک ریم، انڈونیزیا، یلو سٹون وغیرہ اگر ہیل سٹارم وہاں پہنچ جاتا ہے تو صرف وہ علاقہ نہیں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی باہر میں جاؤ اب تم سب اس کے مزے لینا کیا سرور کریش ہوا ہے لگتا تو ہے میری مشین کام نہیں کر رہی آپ لوگوں کی کر رہی ہے کیا جی سر ہماری ٹیم ٹھیک ویسے ہی کام کر رہی ہے جیسے آپ نے پتایا تھا سر ہاں شروع ہو گیا ہے ہاں آپ آت کالین پلان جی ہو جائے گا سر بتاتا ہوں جرور سر بولو ہمارا پورا سرور ڈاؤن ہو چکا ہے کسی نے سسٹم کو ہیک کیا ہے اوہ یہ کیسے پورا سسٹم ہیک ہوا ہے یا پورا سسٹم سر ہمارا پورا سر ہمارا پورا کی ایک ویناشکاری لہر پیدا کرتا ہے ہمیں اس کے برابر اور اس کے وپرید کی لہر بھیجنی ہوگی تاکہ ہم اسے نشٹ کر سکے اچھا تو ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کام کر رہا ہے بہت بڑی ہے جیک تو ابھی ہم کیا کریں گے یوں ہی بیٹھ کر بھکم کا انتظار کریں گے ہاں امید کرو کہ پہلے جیسا نہ ہو امید کرنے سے کیا ہوتا ہے تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے پر میں اس سے کیا بات کروں کیٹ وہ کوئی بیجنان کا سدھاند نہیں جسے تمہیں ثابت کرنا ہو وہ تمہاری بیٹی ہے جا کر بات کرو یہ دیکھئے مجھے کچھ دکھ رہا ہے بھوک ہم پانے والا ہے ٹائمر کاؤن کرو اور ریڈنگ لو کوشش کر رہا ہوں تم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں دو فان آ رہا ہے مر گئے کیا جیک جیک سب ٹھیک ہے ہاں مجھے پتا ہے میں تو مزاگ کر رہا تھا ریڈنگ دی تم نے اب سمجھ آئے کہ روب تمہیں اپنے ساتھ کیوں لے جاتا ہے ہمیں ایک ریڈنگ مل گئی دو اور چاہیے جتنی جلدی ہمیں ریڈنگ ملیں گے اتنی جلدی ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں کیا کوئی پلان ہے ہمارے پاس سبھی اپکرن ہیں ووکی ٹاکی بھی ہیں دو ٹیم بناتے ہیں تمہارا پلان ٹھیک نہیں ہے ہم سین اینڈریاز فالٹ کے ٹھیک اوپر ہیں مجھے پیسیفیک پلیٹ اور نورٹھ امریکن پلیٹ دونوں کی ریڈنگ چاہیے اور میرا یہی پلان ہم سب کو بچا سکتا ہے میں ڈیٹ کے ساتھ جاؤں گی نہیں رکو تم موم کے ساتھ جاؤ جیک تم میرے ساتھ چلو ہم دونوں گاڑی میں اس پل پر جاکا ریڈنگ لیں گے اور تم لوگ اپنی ریڈنگ لیں گے وہاں پر اور کام ہونے کے بعد ہم لوگ پل پر ملیں گے ٹھیک ہے تم دونوں تھوڑا سنبھل کریں مجھے لگتا ہے اس پار جو بھوکا پائے گا وہ بہت خطرناک ہوگا بیٹا اپنا کیا رکھنا شکریہ مجھے تھوڑی مدد چاہیے تو آپ میں سے کون میرے ساتھ آ سکتا ہے میں آؤ ٹھیک ہے جو تم میرے ساتھ آؤ چلو آؤ جلدی کرو آتا یہ ہو رہا وہ کم پائیا ٹھیک ہے تم گیا چلو سب لوگ کام پر لگ جاؤ چلو اب چلتے ہیں یہ پوری عمارہ دھے جائے گی کچھ لوگ مر جائیں گے اور کچھ ملوے میں بھاس جائیں گے دنیا میں جو تباہی مچی ہے اس حساب سے تم قسمت والے ہو اندر جاؤ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے سرور ٹھیک کرنے کے لیے شروع ہو جاؤ ٹھیک ہے ہم پل کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں تب ہی تم نے اپنا یہی بیک ٹھانگا ہوا تھا اس بات کو سمانہ ہو گیا تب میں پانچ سال کی تھی مجھے لگتے تو مجھ سے بہت ناراض ہو تو آپ کو پتہ چل ہی گیا یہاں سیٹ کرتے ہیں ہاں کام وہی تو آپ کرتی ہیں بات کہاں کرتی ہیں کیا یہی وہ جگہ ہے ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے یہی سے ریڈنگ لیں گے ٹھیک ہے کیٹ کیٹ ہم پہنچ گئے ہیں کوپی جب تم دیار ہو جاؤ تو مجھے بتانا ٹھیک ہے یہ لیجی لاؤ دو جلدی کرو اس لابٹوپ کو کیا ہو گیا ہے مومی سے دبائیے آہ پاپا سے فل ٹریننگ لی ہے یہ ہو گیا میرا بھی مجھے ریڈنگز بھی مل رہی ہے کیا بات ہے یقین نہیں ہو رہا اس فریقونسی کو دیکھو بھوکاں پانے والا ہے کہیں جا رہے ہو نہیں تو میں سارا باتھروم جا رہا تھا مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیے تھے دراصل بہت زور سے لگے آپ سمجھ رہے نا اس لیے آپ سے پوچھ نہیں پایا ٹھیک ہے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ جی رکو ایک منٹ وہاں لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں اصل میں مجھے مجھے اندر تھوڑا وقت لگ جائے گا تو کام کر لوں گا آپ تو جانتے ہیں یہ کتنا کام ہے نہیں چلو یہ مجھے دے دو چلو دو دو چلو لاؤ گارڈز چلو لاؤ اسے پکڑ کر لاؤ جاؤ رکو 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 یہ میں کیا کر رکو جاؤ مجھے لگے رکو رکو جیل دو جانای یہ کنو سے رکو 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 او رکو تکیہ دو رکو چلو تکیہ نحن نحن دوبارہ ہائیکنگ کون ہے اس کے پیچھے تم خود تو فسوگے مجھے بھی فسواؤگے تمہیں آفیس سمالنا آتا بھی یا نہیں میں اپنا کام جانتا ہوں سر کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یہاں تمہارا آخری دن ہوں میں عامی چیف سے ملنے جا رہا ہوں یہاں حالات کچھ زیادہ ہی بگڑ رہے ہیں پتہ نہیں میری فلائٹ لینڈ کر بھی پائے گیا نہیں جو بھی ہو یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے سمجھ گئے تم جی سر کسی بھی حد تک جاؤ کام ہونا چاہیے یہاں کافی حل چل دیکھ رہی ہے وہ ذرا دیکھو تو بھو کم پانے والا ہے ہاں لگ تو یہی رہا ہے موم دیکھیں مجھے یہاں کچھ دیکھ رہا ہے بھو کم پانے والا ہے موم دیکھیں کیٹ، کیٹ سن رہی ہو روم، یہاں برخطرہ ہے روم، روم، دیکھیں کیٹ کہا ہو تم ارے نہیں سر دیکھیں، کیا یہ سامانیا ہے نہیں، یہ بلکل بھی سامانیا نہیں تیار ہو جاؤ مو، یہاں برخطرہ ہے اس کو بھی سامانیاں اٹھانی اٹھانی موسیقی ب deaf موسیقی موسیقی وہ جواب کیوں نہیں دے رہے مجھے نہیں پتا کہیں وہ بھکم کی چپیٹ میں تو نہیں آگئے اگر وہ اسی علاقے میں جہاں بولا تھا تو پھر وہ ٹھیک ہوں گے اڑتی ہوئے چٹان بھی تو لگ سکتی ہے نہیں لگی ہوگی لگ سکتی ہے موم راب سن پا رہے ہو مجھے وہ ریڈنگ چاہیے آپ کو ڈائٹ کی کوئی فکریں نہیں ہے بلکل فکر ہے آپ کو تو بس ریڈنگ چاہیے موم تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہارے ڈائٹ کی فکر نہیں ہے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ آپ کو کس چیز کی فکر رہتی ہے کیا انہیں ڈھونڈا نہیں ہے اب آپ کیا کر رہی ہیں ایک ضروری ایمیل کا انتظار ہے میں ڈائٹ کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں نہیں 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 جیسے تم کہیں نہیں چاہوگی تم میرے ساتھ رہوگی اس نے تو کمال کر دیا اس نے وہ فائلیں مجھے بھیج دی ہیں آپ کو تو صرف فائلوں کے فکر ہے موم یہاں آپ اس کے خوشی منا رہی ہیں اور وہاں بتا نہیں ڈائٹ زندہ ہے بھی یا نہیں دیکھو جیسی دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں جو تم سے مجھ سے اور پریوار سے بڑی ہوتی ہیں نہیں پریوار سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تم سے ہی کہہ رہی ہو تم بلکل صحیح ہو پر جانتی ہو کئی بار ہمیں تھوڑا ہٹ کر سوچنا پڑتا ہے اور ایسا ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کئی بار حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے اور ایسی خطرناک چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے میں تم سے دور ہو جاتی ہوں کیونکہ وہ چیزیں مہینے رکھتی ہیں ایک نہ ایک دن تم یہ بات ضرور سمجھو گی لیکن فیلحال بیٹا چلو تمہارے بابا کو ڈھونتے ہیں چلو یہاں سے راب راب مجھے سن پا رہے ہو کیٹ جیسی تم کہا ہو بولو کہ یہاں بھی رہی ہے کیٹ کیٹ جیسی تم سن رہی ہو کیٹ مجھے سن رہی ہو کیٹ جیسی جیسی کیٹ کیٹ سن رہی ہو کچھ تو بولو کہاں ہو تم دونوں کیٹ راب کیٹ بوری راب کیٹ بوری راب کیٹ جیسی 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 ڈیسی جیسی جیسی دی چلو 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 جلدی سے گاڑی میں بیٹھو جلدی کرو میں جلدی ہی لینڈ کرنے والا ہوں مجھے جواب چاہیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے ہمارے آنکڑوں کے حساب سے شاک ویو پانچ گھنٹے اور پچیس منٹ بعد یلو سٹون سے ٹکرائے گی ہم اسے روکیں گے کیسے ہم اس پر کام کر رہے ہیں سر تو کام جلدی کرو تو تم ان سارے آنکڑوں کا کروگی کیا اگر ایک بڑی لہر کنارے کی طرف بڑھ رہی تو تم اسے کیسے روک ہوگے یہ تو حجیب سوال ہے لہر کو روکا نہیں جا سکتا ہاں ٹھیک ہے پر اگر اسے روک نہیں ہے تو کیا کریں گے سمندر کے تل میں ایک بڑی کھائی بنائیں گے اس سے لہر کی اُرچہ نیچے چلی جائے گی اور کنارے تک نہیں پہنچے گی بلکل صحیح جواب میں بھی یہی کہنے والا تھا کیٹ کیٹ میں نے تمہیں بتایا تو تھا اس کے لیے ہمیں ایک بڑے دھماکے کی ضرورت پڑے گی مطلب پرمانو دھماکا ہاں اور وہ بھی صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پر لہر کو ٹکر دینے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں لیکن ہم یہ کیسے کریں گے تم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے پلان بی پیر سے بات کراؤ سر بولو آپ کے لیے کال ہے دکھنے رہا میں کام کر رہا ہوں ہاں میں نے کہا تھا اس سے لیکن اس نے کہا کہ کچھ ضروری ہے بہت ضروری کس نے کون وہی لڑکی ہے ٹھیک ہے بات کراؤ اس سے جی سر کیسی ہیں آپ آج کیسے یاد کر لیا ویسے اس وقت آپ کا دوست ڈرو بھی میرے ساتھ ہے کیٹ پیرز کو اسی ایمیل کے بارے میں پتا لگ گیا پیرز اب تم نہیں بچوگے جیو نے تو مجھے صرف ہیلس ٹوم کے بارے میں جانکاری بھیجیے لیکن میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے وہ سارا ڈیٹا وہ فائلیں میرے پاس ہیلس ٹوم کے اصطفوں میں ہونے کی ثبوت بھی ہیں میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ تم نے گپت فائلیں دشمن کے پاس پہنچائے تم نے دیش کے ساتھ غدداری کیے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارا کتنا برا حال ہونے والا ہے تمہارے سوارت کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ سودا کر سکتی ہوں تمہاری وجہ سے اس وقت دنیا ختم ہونے کی کاغار پر ہے لیکن میں روک سکتی ہوں اور اس کے لئے مجھے فوج کی ضرورت پڑے گی فوج کی مجھے ذرا کھل کر بتاؤگی تمہارا دماغ بھی کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو میری بات سنو مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے جو ایک کلو ٹن کا ویسپھوٹ کرنے کی طاقت رکھتی ہو اگر میں ٹھیک سمجھا ہوں تو تمہیں چھوٹے آکار کا پرمانو بم چاہیے اور اس کا استعمال اسی دیش کی زمین پر کرنا ہے بلکل صحیح سودا نہ کرنے کا فیصلیات تمہیں کرنا ہے میں تمہارے خلاف سارے ثبوت مٹا دوں گی لیکن تمہیں ڈرو کو چھوڑنا ہوگا تم پرمانو ویسپھوٹ کرنے کی بات کر رہی ہو بینہ اس کے ہیل سٹوم کو نہیں روک سکتے شاک ویف کو یلو سٹون تک پہنچنے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا مانم جاتے مٹ جائے گی ٹھیک ہے ایک بار پھر سے بولیے تو سنو ہیل سٹوم لگ بگ پانچ گھنٹے میں یلو سٹون تک پہنچ جائے گا لیکن اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم اسے یہی روک سکتے ہیں اتنے بڑے فیصلے لینے کا حق مجھے نہیں ہے حق کی بات نہ کرو تو اچھا ہے تم نے میری بات پہلے بھی نہیں سنی تھی اب کی باری یہ غلطی مت کرنا غلطی کو سدھانے کا موقع ملا ہے مجھے تھوڑا وقت دو ہم زمین کے نیچے کیسے جا سکتے ہیں راستہ ہے زمین کے نیچے سرنگ ہے اس تک ہم پرانے خدانوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں اور وہ کافی گہری بھی ہے تو چلو چلتے ہیں ہاں چلو تو اس میں کیا برا ہے ہمارا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے وہ جو بل رہی اسے دے دو اور بدد کے لئے ایک ٹیم بھی بھیج دو اگر اس کا کہنا صحیح ہے تو وہ سب کچھ اچھے دن سے سمحا لے گی اور پاس میں ہم سبھا لیں گے اور دھیان رکھنا کوئی بھی غلطی نہ ہو اور اگر غلطی ہوئی تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مر تو ہم ایسی رہے میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم لوگ وہاں پہنچ رہے ہو لیکن دھیان رہے جو لے جا رہے ہو اسے بہت زیادہ سمحال کر لے جانا ہے میں سمجھ کیا سر آپ بلکل چنت نہ کریں موسیقی توفان پاس آرہا ہے کیٹ پھلحال تو سب ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اور چھٹکے آئے تو کہہ نہیں سکتا یہ پوری جگہ زمین میں ڈہ سکتی ہے پرانی جگہ ہے ایسا ہو سکتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ آئیں گے یا نہیں میرے کھل سامیہ سے نکلنا چاہیے یہ رہا تمہارے سوال کا جواب تو مان ہی گئے مانتے کیسے نہیں چلو اتنی جلدی پھر سے ملیں گے سوچا نہیں تھا جب آپ کو ریگستان میں دیکھا تھا تب بہت حیرانی ہوئی تھی لگتا جیسے اتفاق اتفاق تو ہوتے رہتے ہیں یہ کہاں چلے گئے پروٹوکال وہ تھوڑی دیر بعد ہمیں یہاں لینے آئیں گے اچھا ہو اگر آ جائیں یہ ہے جیمیسن ہمارا ایک کابل بوم وشیشک کیا امید ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا اس بیگ میں کسی پرکار کا پرمانو بم ہے ہاں یہ ایک ایسے دی ایم ہے یعنی سپیشل اٹومک دمولیشن مونیشنز اس سے ایک کلو ٹن کا دھماکہ کیا جا سکتا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں 1500 میٹر نیچے کچھ سرنگے ہیں ہمیں وہاں جلدی سے جلدی پہنچنا ہے اتنے کم سمیہ میں نیچے جا کر وشفوٹ کی تیاری کرنا یہ لگ بھگ ناممکن ہے اور کیا ہم سب ایک ساتھ نیچے جائیں گے نہیں بچے یہیں رکھیں گے سنو گبرہ مات سب ٹھیک ہوگا اچھا سنو ایک ضروری کام تمہارے لیے بھی ہے جب ہم کہیں تو یہ لال بٹن دبا دینا سمجھ گئے نا لال بٹن مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا اس کے بینا کام نہیں ہوگا دیکھو بیٹا اس سے دبانے سے کسی طرح کا دھماگہ نہیں ہوگا بس ایک ٹائمر چالو ہوگا ٹھیک ہے ڈرو مد مجھ سے نہیں ہوگا نہیں بیٹا تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا ورنہ بہت سے لوگ مارے جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں آپ کو بھروسہ ہے مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے جیسی اور میں جانتی ہوں تم یہ کر سکتی ہو اگر ضروری نہیں ہوتا تو میں تمہیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہتی اس مصیبت کی گھڑی سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے تم یہ کروگی ہاں ٹھیک ہے موم جنڈی آئیے گا برا مت ماننا پر ہمیں یہاں سے اب نکلنا ہوگا اور بیٹا یاد رہے تم یہ کر سکتی ہو I love you پتہ نہیں یہ کام کرے گا بھی یا نہیں تم ٹھیک ہو ہاں چلو آگے بڑھتے رہو چلو چلو سمجھے بہت برا حال ہے تباہی بہت زبردست ہوئی ہے کتنا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کام ابھی تک شروع نہیں ہوا بیس ٹو برڈ بیس ٹو برڈ مجھے سن رہے ہو بیس ٹو برڈ بیس ٹو برڈ مجھے سن رہے ہو برڈ بوڑ رہا ہوں سر میں فالٹ لائن کی ٹھیک اوپر ہوں ابھی ہم راستے میں ہیں دیکھنے سے لگتا ہے یہاں پر حالات بہت جلدی خطرنات ہونے والے ہیں سمجھ گیا صرف تین گھنٹے باگی ہیں سر چلو چلو یہ سر پر چلتا رہے گا آگے بڑھا بلکل چلو کسی سرکشے جگہ پر چلتے آجا اس طرف چلو تو تو ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں میں بومدے ایکٹویٹ کر سکتا ہو بس آپ پتائیے گا کب کرنا ہے ابھی رکو اور پاس آنے دو میں بتاتی ہوں اب ہم ایکشن کے لئے تیار ہیں نہیں ابھی رکو دھما کا صحیح وقت پر ہوگا تب ہی بات بنے گی پر اگر جلدی دھما کا نہیں کیا تو بات بگڑ جائے گی آپ نے سب کچھ ٹھیک سے کیلکولیٹ تو کیا ہے نا ارے نئی دیکھیں بتاتے ہوئے دوک ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے جیسی بٹن دباؤ جیسی جلدی بٹن دباؤ تمہیں اسے دبانا ہوگا جلدی کرو وہ اندر فسے ہوئے ہیں میں نہیں کر سکتی چھنٹا مت کرو ہمیں یہ کرنا ہوگا ورنہ سب مارے جائیں گے جیسی تم چھنٹا مت کرو وہ باہر آ جائیں گے تو مس بٹن دباؤ سب ٹھیک ہوگا بٹن دباؤ جیسی جلدی بٹن دباؤ جلدی کرو اس نے کھ دیا اب نکلتے ہیں دھماکے کی پوری تیاری ہو گئی سر اب چلو سب جلدی نکلو کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو آدھے شو کا پالم کر رہا ہوں چلو یہاں سے نکلتے ہیں تم نے ٹھیک کیا سب ٹھیک ہو جائے گا ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہمیں ہلی کپٹر سے پہنچنا ہے چلو 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 یہاں سے آجا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور وہ ہلی کپٹر کہاں چلا گیا وہ نے بولا تھا وہ ہمیں لینے آئیں گے تمہیں ہلی کپٹر کہیں دیکھ رہا ہے نہیں لگتا ہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے یہاں پلے بپ دیر دیر بپ جسی연ی دیر بپ تم problem دیر بپ پیس تو اس پین مودعی موسیقی 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 ختم ہو گیا ختم ہو گیا آپ کو کسے پتا کیونکہ کیٹی پتا نہیں کیسے پر ہر چیز کے بارے میں ہمیشہ صحیح ہوتی ہے ہر چیز کے بارے میں نہیں اچھا کام کیا آپ نے دیش کو آپ جیسے اور لوگوں کی ضرورت ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا مو ہم سب نے کیا ہے تو کیا آپ گھر چلیں سر ایک بات بتائیے کیا مجھے اس کے ایکسٹرامارکس ملیں گے خیر جانے دیجئے میں ایسی پوچھ رہا تھا موسیقی 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 موسیقی